مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے پر جہانگیر ترین اور علیم خان کی استحقام پاکستان پارٹی کو لال جھنڈی دکھا دی مسلم لیگ نون اور استحقام پاکستان پارٹی کے درمیان انتخابی اتحاد کے معاملے پر ڈیڈ لاغ برقرار ہے اور نون لیگ نے آئی پی پی کو نسٹو پر نظر سانی کا پیغام بھیجوا دیا ہے ذرائع نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے آئی پی پی کی قیادت کو تاحال انکار نہیں کیا جبکہ نون لیگ کی جانب سے آئی پی پی کی قیادت کو لاہور میں سیٹ ایڈجسمنٹ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے جبکہ آئی پی پی اپنی فراہم کردہ لسٹ پر سیٹ ایڈجسمنٹ پر قائم ہیں تاہم نواز شریف اور آئی پی پی قیادت کی ملاقات نہ ہونے کے باعث تاحال حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا آئی پی پی ذرائع کے مطابق اگر سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی تو تمام نشستوں پر کی جائے گی ذرائع کے مطابق عام انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے کاؤزات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ نزدیک آنے کے پیش نظر مسلم لیگ نون نے استحقام پاکستان پارٹی کے ان امیدواروں کے حق میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے دباؤ کی مخالفت کی ہے جو نو مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد اس میں شامل ہوئے تھے جہانگیر خان ترین کی قیادت میں آئی پی پی پنجاب میں کئی نشستوں پر مسلم لیگ نون کے مدد مقابل ہے جس کی وجہ سے دونوں جماعتوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا مسلم لیگ نون کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے انہوں نے اپنے کئی امیدواروں کے قربانی دے دی تو وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ سکتے ہیں کیونکہ متعلقہ حلقوں میں ان کا اپنا ووڈ بینک موجود ہے ذرائع کے مطابق آئی پی پی سے معاملات کو حتمی شکل نہ دینے کی وجہ سے مسلم لیگ نون ٹکٹوں کی تقسیم کو حتمی شکل نہیں دے سکی دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سیکٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے درمیان باتشیت ابھی جاری ہے نومائی کے واقعات کے بعد آئی پی پی میں شامل ہونے والوں کے لیے مسلم لیگ نون کی ہچکی چاہٹ کے بارے میں سوال پر احسن اقبال نے کہا کہ ہم نے ابھی تک اپنے انٹرویوز مکمل نہیں کیے ہیں اور لاہوڈ ڈیویجن زیرے التوا ہے قوبی اسمیلی کے سابق سپیکر سردار آیہ صادق آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والی باتشیت سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ مسلم لیگ نون نے آئی پی پی سے کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی حمایت سے پنجاب میں انتخابات لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کی اپنی طویل فیرس کو مختصر کریں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ان آئی پی پی رہنماؤں کی ذمہ داری نہیں جو نو مئی کے واقعات کے بعد آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے تاہم ان لوگوں کے ناموں پر غور کیا جا سکتا ہے جن سے مسلم لیگ نون کی قیادت میں سابق وزیر آزم عمران خان کو تحریک ادب اعتماد کے ذریعے ہٹانے کے لیے ہمایت کے بدلے ٹکر دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے آئی پی پی کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ جولائی دوہزار بائیس کے زمنی انتخابات میں آئی پی پی کے پچیس سابق قرقین اسمبلی کو ٹکر دے چکے ہیں دوبارہ ایسا نہیں کیا جا سکتا پنجاب سے تعلق اکنے والے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنماؤں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت آئی پی پی کو صرف مٹھی بھر سیٹے دینے میں دلچسپی رکھتی ہے تاہم وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مقامی سیاست کا رخ متین نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاہدے کے امکانات بہت کم ہیں حتیٰ کہ مسلم لیگ نون رہنماؤں آئی پی پی کے جہانگی ترین اور صدر علیم کے لیے لودھرہ اور لاہور میں سیٹ ایڈجسمنٹ کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کیونکہ وہاں مسلم لیگ نون کے پاس مضبوط امیدوار موجود ہیں دوسری طرف آئی پی پی کی سیکٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشیق قوان نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی نے شریف برادران سے چالیس قومی اور ستر صوبائی اسمبلی کی نشست اماغی ہیں علاوہ عزی چودری شجاعت حسین کی زیر قیادت مسلم لیگ قاف نے مسلم لیگ نون سے چودہ نشست اماغی ہیں ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ قاف کی قیادت کو آگا کیا ہے کہ وہ انہیں زیادہ سے زیادہ تین سیٹے دینے کے لیے تیار ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا